بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں فریٹ آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں عاصف خان اور بات کریں گے آج جو سکوٹ کا اعلان ہوا ہے افغانستان کے خلاف تین ٹی ٹوئنٹی میچز ہیں پہلے تو ٹی ٹوئنٹی میچز کے بارے میں آپ کو بتا دوں میں کہ پہلا میچ ہوگا چوبیس کو اس کے بعد دوسرا چوبیس اور تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ ہوگا ستائیس کو یہ پاکستان کی سیریز تیہ نہیں تھی یہ بعد میں تیہ ہوئی ہے ایک اور سیریز پاکستان کی ہونی تھی وہ ملتوی ہو گئی یا پوسٹ پون ہو گئی یا یوں کہہ لی جے کے منسوخ ہو گئی تو اس کے جگہ یہ سیریز بنی اب اس میں جو ٹی مناؤنس کی گئی اس کے دو پہلو ہیں وہ دو پہلو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں آج اور اس میں آپ اپنے سوالات بھیجے گا اپنے کومنٹس بھی آپ دیجے گا ایک تو پہلو یہ ہے کہ اس میں پاکستان کے جو پی ایس ایل میں پرفارمرز ہیں ان کو موقع دیا گیا یہ چیف سیلیکٹر صاحب نے کہا آج ہی پریس کانفرنس کی انہوں نے نظم سیٹی صاحب کا معلوم نہیں ان کے ساتھ کیوں بیٹھے نظم سیٹی صاحب کیونکہ ایسا نہیں ہوتا چیف سیلیکٹر جب اعلان کرتا ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ اعلان کرتا ہے اور وہ دکھایا بھی جاتا ہے کہ ہی اس انڈیپینڈنٹ گائے جیسے وسیم کیا کرتے تھے پہلے یا اور دوسری چیف سیلیکٹر کیا کرتے تھے ان کے ساتھ جو کرکٹ بورٹ کا ہیڈ ہے اس کا بیٹھنا یہ ایک بات تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ نظم سیٹی صاحب شاید اعتماد نہیں کر رہے ہارون عشی صاح پہ کہ وہ شاید جواب دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے یا کس قسم کے سوالات ہوں گے اس طرح کی باتیں پی ایسا کے پرفارمنز اگر آپ نے لیے ہیں تو افتخار احمد کی جگہ نہیں بنتی میرے خیال سے شان مسود اس سکوارڈ پا کیوں حصہ ہے کیونکہ ٹی ٹوینٹی سکوارڈ ہے یہ اس کے بعد محمد وسیم جونئر جو فاز بولر ہیں وہ بھی اس میں کیوں ہیں کیونکہ ایک فاز بولر جو ٹاپ فاز بولر ہے اس وقت ابباس آفریدی ملتان سلطان کے ان کو پھر کیوں راپ کیا یہ سمجھ نہیں آتی نا بات افتخار احمد جیسے میں نے کہا ان کی پرفارمنز بھی اس پی ایسا میں نظر نہیں آئی سوائے ایک میچ کے جو کہ یوزلس میچ تھا لاس میچ تھا کوئٹا گلیڈی ایٹر کا انہوں نے اس میں پرفارمنز کیا اور شان مسود کی پرفارمنز آپ کے سامنے تو اس پر یہ نہیں ہونا چاہی تھا ایک تو پہلو یہ ہے کہ پی ایسا کے پرفارمنز ہیں اگر تو پی ایسا کے پرفارمنز ہونے چاہیے تھے اس میں ساری ہوتے ہیں جب نئے لڑکے آپ کھلا رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اتنی بڑی تعداد میں تبدیلی یعنی بابر بھی نہیں رزوان بھی نہیں شاہین بھی نہیں فخر زمان بھی نہیں تو پھر کون کون کھیلے گا افغانستان کی ٹیم ٹھیک ہے آپ سے رینک میں نیچے ہے لیکن افغانستان کی ٹیم اپنے دن پہ آپ کو حراب ہی سکتی ہے یا ٹف ٹائم تو دے گی کم از کم کیونکہ اس سے پہلے کے مقابلوں میں اور جو مقابلے آپ کے افغانستان سے ہوئے آپ نے ذرا مشکل سے جیتے ہیں اور جو انٹینسٹی ہوتی ہے دونوں ٹیمز کے درمیان میچز کی وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو اتنا لائٹ لینا کہ سمجھ سے باہر ہے بابر کا باہر ہونا رزوان کا باہر ہونا مجھے سمجھ نہیں آتا کیونکہ ابھی کی اطلاع کے مطابق ان دونوں کو ریس دینے کا کہا گیا تھا لیکن یہ ریس لینے پر عمادہ نہیں تھے خود سے تو یہ ساری چیزیں جو الجھن پیدا کرتی ہیں سکوارڈ کے حوالے سے تو میں نے سوچا آپ کے سامنے رکھوں آج دیر سے میں آیا اس نے کچھ مصروف تھا میں اس حوالے سے میں آپ سے بات نہیں کر سکا پہلے ورنہ میں پہلے آتا یا مجھے آنا چاہیے تھا پہلے اب اس میں کومنٹس آپ کیجئے گا اپنے کومنٹس کے ذریعے مجھے بتائیے کہ آپ کی رائے کیا ہے پھر ہم اگلی ملاقات تک اجازت چاہتا ہوں میں آپ سے آپ سبسکرائب کیجئے فریٹ کو اگر آپ چاہتے ہیں تو خدا حافظ